ویلکم بیک ڈو مائی جانل لیجنڈری ادھکار فیصل قریشی کے خلاف گناونا ترین کھیل رچایا کیا ہے پوری ایک گناونا کمپین چلائی جا رہی ہے فیصل قریشی کو ڈی فیم کرنے کے لیے ادھکار فیصل قریشی کی فیملی کو لگتار دمکیاں مل رہی ہیں نازبہ قسم کے الفاظ ان کی فیملی کے لیے ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں اس تمام کھیل کے اندر شو بیز انڈسٹری کے کچھ اپنے ہی لوگ ان کے شامل ہیں فیصل قریشی کو ڈی فیم کرنے کی اور ان کو انڈسٹری سے مائنس کرنے کی ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کر رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا فیصل قریشی نے ایسا کیا کہا جس کی وجہ سے بات یہاں تک پانچ کے تفصیل سے اس بارے میں بات کریں گے کائنڈلی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا فیصل قریشی آج کا رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں مختلف فرقات سے تعلق رکھنے والے علماء قرآن وہاں پہ موجود ہوتے ہیں انوائٹیڈ ہوتے ہیں ہر طرح کی موضوع پر بات کی جاتی ہے ریسنٹلی ادکار فیصل قریشی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ہماری مقدس خستیوں اور مقدس کتابوں کی غلیز تصاویر بنا کر لوگ اپنے جسم پر بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے چہرے سامنے آنے چاہیے تاکہ معاشرے کے لوگ اس سے سبق سیکھ سکیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اویرنیس پھیلنی چاہیے پاکستان کے اندر ہی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو پیسوں کی خاطر یا پھر بلیک میل ہو کر یہ تمام کر رہے ہیں فیصل قریشی کا ایسا کہنے کے بعد ان کے خلاف ٹویٹر پہ ایک بہت ہی گناونا کھیل رچایا گیا ان کے خلاف ایک برپور کمپین چلائی گئی اور وہاں پہ فیصل قریشی کو ڈی فہم کرنے کے لئے لوگوں نے بہت انڈر پرسنٹ کوشش کی ہے طرح طرح کے غلیز اور نازبہ قسم کے جملے ان کے لئے یوز کیے گئے نہ صرف فیصل قریشی کے بارے میں غلیز قسم کے جملے استعمال کیے گئے بلکہ ان کی فیملی جس میں ان کی بیوی ان کی بچیاں اور ان کی والدہ بھی آتی ہیں ان کے خلاف بھی بہت ہی غلط قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے ادھکار فیصل قریشی پچھلے ایک ہفتے سے بہت زیادہ ڈیسٹربلز کا شکار فیصل قریشی کو ان کی فیملی کے بارے میں غلیز قسم کی دمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو مارنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں ریسنٹلی فیصل قریشی کی بیٹی ہانش قریشی نے ڈیویٹر پر آکے ایک ویڈیو اپنی اڈالی جس میں وہ اپنے والد کا مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بابا بی سٹرانگ بی پوزیٹیو آپ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو یہ لوگ آپ سے جلتے ہیں جیلسی کے وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں جب ہانش قریشی نے اس طرح اپنے والد کی سپورٹ میں آکے ویڈیو ڈالی تو لوگوں نے ان کو ٹارکٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ہانش قریشی کی تصاویر اور ویڈیوز اٹھا کر ان کو بری طرح سے ایڈٹ کر کے فیصل قریشی کو ووٹس ایپ آکے کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی ڈیفرینٹ پریٹ فام پر بھی ہانش قریشی کی ان تصاویر کو پھیلایا جا رہا ہے صرف صرف کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے خلاف اتنا گندہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فیصل قریشی کے اگینسٹ اس میں شو بیز انڈسٹی کی کچھ لوگ ہی شامل ہیں جیسے شو بیز انڈسٹی کے ایک نامور فیمس فلم میکر جن کا نام جامعہ ذات ہے انہوں نے تمام پروڈیوسرز کو تمام پروڈیکشن ہاؤسز کو فیصل قریشی کا بائیک آٹ کرنے کا کہا ہے انہوں نے کہا فیصل قریشی سے بائیک آٹ کر دینا چاہیے فیصل قریشی نے نفرت پھیلائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے عدقرہ ماہرہ خان نے بھی ایک طرح سے ان کے خلاف ہی بات کی ہے انہوں نے کیا کہا عثمان خالد بٹر نے بھی ان کے خلاف ہی بات کی ہے عثمان خالد بٹر نے کہا کہ hate is profitable یعنی کہ یہ سب کچھ ٹی آر پیز کے لیے کیا گیا ہے ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے پیسے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے عدقرہ ماہرہ خان نے کہا very sad and sick یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں یہ سب ذہنیت دے کر بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح ماہرہان نے بھی فیصل قریشی کے against his statement دیا ہے عدقار فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی ٹی آر پیز کے لیے ایسا نہیں کیا ایک فیکٹ پر اپنی بات ہے اور لوگوں کو awareness پھیلانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور انشاءاللہ قائم رہوں گا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ